السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسولہ الكریم وعلا علیہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو الاغضة من لسانی فخو قولی قول اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرغان الحمید اِنَّهُم فِتْيَةٌ آمَنُ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى صدق اللہ علیہ وآزیم عزیز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک بہت ہی انٹریسٹنگ اور آپ سے ریلیونٹ ایک ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہی کہ وقت کو کس طریقے سے بہت ہی بہترین انداز میں بہت ہی ایفیکٹیوی ٹائم کو ہم یوٹیلائز کریں اور خاص طور سے نوجوان کیسا بہترین استعمال کریں اور خاص طور سے ان حالات اب جو لوگ ڈاؤن کا جو پیریٹ چر رہا ہے گلوبل لیول پہ جہاں سب کے پاس ایمپل ٹائم ہے ایکسٹرا ٹائم سب کے پاس ہے کمیوٹیشن نہیں ہے کئی آنا نہیں کئی جانا نہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو کوئی آفیس ورک نہیں ہے یا میچوریٹی کو کوئی آفیس ورک نہیں ہے بچوں کو سکولز جانا نہیں ہے اور پھر یوت کو کالیجز جانا نہیں ہے خواتین کو ضرور پکانا ہے لیکن تو ایک جو گلوبل لیول کا ایک لوگ ڈاؤن ہے یعنی ایمپل ٹائم اب ہمارے پاس آ گیا ہے اتنا زیادہ وقت اتنا زیادہ وقت ہے کہ ملتب انتھنکیبل انپریسیڈنٹیڈ لیولز پہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا تھا تو یہ بہترین وقت ہمارے پاس جو ہے یہ ایک گولڈن آپورچونٹی ہمارے پاس جو ہے اس کا ہم میکزیمم کیسا یوٹیلائزیشن کریں سب سے پہلے ہم ٹائم کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں زمانی کی خسم سارے انسان خسارے میں ہیں سارے انسان جو ایمان لاتے عمل صالح کرتے اور دوسروں کو پھر صبر اور حق کی تلخین کرتے ہیں تو والاسر کی تشریح میں ہم کو ملتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وقت کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ ٹائم ایک اتنا امپورٹنٹ ریسورس بلکہ سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے جو نا ٹائم بیسیکلی اگر ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کچھ نہیں ہے بلکہ وقت کا مجموعہ ہے کچھ نہیں ہے بلکہ وقت کا مجموعہ ہے ملی سیکنڈز، مایکرو سیکنڈز، سیکنڈز، منٹس، آورز، ڈیز، یئرز بلکہ ہم کہتے ہیں کتنے سال کے بھئی؟ پندرہ سال، بیس سال، پچیس سال، تیس سال، چالیس سال، پہنتیس سال ایک عمر ہم جو نا کہتے ہیں لیکن یہ ہے کیا؟ یہ کلیکشن آف ٹائم ہے کلیکشن آف ملی مایکرو سیکنڈز ہے یعنی if you're wasting time مطلب you're wasting life اگر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں مطلب آپ دراصل زندگی کو ضائع کر رہے ہیں if you're killing time means you're killing life وقت بہت بڑا ریسورس ہے بہت ہی اہم چیزیں time کو ہم light نہیں لے سکتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ یہ وقت ہم کو یہ نعمت ہم کو جو دی گئی تھی یہ نعمت کا ہم کیسا استعمال گئے وہ بھی ایسے golden time میں کہ اتنا جو ہے unlimited time ہمارے پاس ہے یہ time کو ہم کیسا استعمال کر رہے ہیں صحیح utilize کریں اس کو کوئی tangible form میں ہم ایک concrete چیز میں convert کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اچھا جیتنا ایمپل time ہمارے پاس ہے جیتنا فوکسڈ وقت ہے اس کے ساتھ ہم اتنے ہی دیسٹریکشنز بھی ہیں سوشل میڈیا ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے واتس اپ ہے انسٹاگرام ہے پھر اس کے بعد آن لائن ویڈیو گیمز ہیں پب جی ہے اور کیا کیا بتانے گیمز ہیں اتنے ہی زیادہ جونا ڈیسٹریکشنز ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان سے بات چل رہی تھی تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی صبح سے شام تک صبح سے شام تک صرف پب جی کھیلتے ہیں ہیز اونلی پلینگ پب جی اب آپ بتائیے اب یہ دیکھیں یہ lockdown پتہ نہیں کتنے دن اور چلے گا اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ آسانی فرمائے آمین تو کتنے لوگ ہوں گے lockdown کے بعد کہ کوئی اپنی آخرت بنا لے گا اس میں شاید انشاءاللہ قصرت سے قرآن ایک دو تین بار قرآن ختم کرلیں گے معنوں سے پڑھ لیں گے صیرت صحابہ صیرت حصول کیا کیا پڑھ لیں گے تفاسیر اور translation اور کتنے لوگ ہیں جو اس کو فضول میں وقت ضائع کر دیں گے time pass میں وقت جوہنا game کھیلے میں اور لہو کام میں جوہنا وقت لگا دیں گے اور time کو ضائع کر دیں گے choice absolutely آپ کا ہے کیا ہے پھر time کو کیسا استعمال کرتے ہیں کیسا یہ practically time کو اپنے اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ فضول یا لہو میں time کو جوہنا ضائع کر دیتے ہیں تو آئیے تھوڑا سمجھتے ہیں کہ یہ وقت بھی ہے ہمارے پاس اور یہ جوانی بھی یہ نوجوانی ہمارے پاس ہے نوجوانی اتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم فتیت آبنو بربیہم وزدنا ہم ہدا کہ وہ نوجوان تھے وہ نوجوان تھے جنہوں نے ہم پر ایمان لیا اور ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا اللہ تعالیٰ کہا سکتے تھے کہ کچھ رجال تھے کچھ انسان تھے کچھ لوگ تھے کچھ مرد تھے نوجوان خاص طور پر بتا رہے گا کیونکہ یہ جوانی کے time جو ہے attractions distractions بہت زیادہ رہتے ہیں فاش دنیا کا ادھر available ہے لڑکیوں کی کچھ لوگ چکر میں فسے ہوئے ہیں کیا کیا برائیوں میں لوگ شراب میں ایڈکشنز میں اور سیگریٹ میں لوگ فسے ہوئے ہیں لیکن یہ مسلمان نوجوان کے لئے خاص طور پر بتا جا رہا ہے کہ یہ چیزوں سے سب بچتے ہیں فیتیتون آمنو بی ربیہم کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے حدایت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنہا اور آگے بڑھاتا ہے حدایت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنہا اور اضافہ کرتا ہے یہ من اللہ ہے اللہ دینے والا ہے نوجوان کو دیتا ہے یوت ایک گولڈن پیریڈ ہے آپ دیکھیں اگر کوئی ملک میں کہیں ور بھی کوئی انخلاب آتا ہے اللہ تے کون ہے یہ نوجوان انخلاب لے کے آتے ہیں عرب میں یوت کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شاب یہ اس کا پلوریل ہے شباب اس کا ایکشوال معنی کیا ہے معلوم آپ کو کہ بھڑکتی ہوئی آگ یعنی وہ فائر ہے یوت کے اندر وہ فائر ہوتی ہے وہ انرجی ہوتی ہے وہ پاور ہوتی ہے اور یوت جو چاہے وہ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں بی ازنی اللہ اللہ کی مدد جو ہونے ان کے ساتھ ہوتی ہے they have that power وہ انرجی ان کے اندر جو ہونے رہتی ہے کچھ بھی کام کر لیں گے ارے بھائی ہم اس کو جو ہونے دیکھ لیں گے they fight it out اس کو جو ہونے چیلنج کے طور پر جو ہونے لے کے آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھیں کوئی ملک میں کر انخلاب آتا ہے کہ بوڑے انخلاب لاتے ہیں نوجوان انخلاب لے کے آتے ہیں یہ یوت ہے یہ کورڈن پیریڈ ہے اس کو آپ لائٹ نہ لیں لائٹ نہ لیں یہ جوانی کا وقت ہے جس کو آپ استعمال کر کے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں عرش کے سائے کے نیچے سات کیٹیگریز کو جو ہونے بتایا گیا ہے اور ان سات کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری یعنی وہ ہے وہ نوجوان ہیں جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں یہ وہ یوت ہے یعنی یہ بہت ہی گولڈن پیریڈ ہے یہ گریٹ اور آسم ٹائم ہے اور پھر حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اس میں بتا جاتا ہے کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو دوستو ساتھیوں یہ جوانی ہمیشہ کیلئے نہیں ہے یہ جوانی بھی جو ہے ختم ہونے والی ہے چند سال ہے یہ بس ختم اس کے بعد پھر ادھیر عمر بڑھاپا اور موت اور پتہ نہیں جوانی میں بھی موت آجا سکتی ہے تو یہ جوانی کو غنیمت جانو یہ گولڈن پیریڈ ہے آپ کی زندگی کا مائنڈ شارپ ہے جسم میں طاقت ہے کانفیڈنس ہے ویل پاور ہے انرجی ہے موٹیویشن ہے یہ جوانی کو استعمال کریے دوستو عرش کے سائے کی نیچے جگہ ملے گی انشاءاللہ اللہ آپ سے جو ہے ناراضی ہوگا اور یہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے یہ رکا نہیں رہتا ایسا نہیں کہ لائف لانگ وہے میں جوان ہو نہیں آپ بول سکتے میں جوان ہو لیکن جوانی ختم ہونے والی ہے یہ جوانی ہمیشہ کے لئے نہیں ہے تو کرنا کیا ہے اس کو میکزمم یوٹیلائز کرنا ہے یہ بہت ہی زبردست انداز میں آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے تو آپ ایسے عمل ایسے عامال کر کے جائیں گے کہ آپ کے گزرنے کے بعد اس دنیا سے بِعِذْنِ اللہ آپ کے لئے ایک سوہوے جاریہ کا جنہ زریعہ بن جائے گا وہ ٹارگیٹ جانا ہم کو رکھنا ہے تو آئیے آپ کے سامنے جانا میں چھے پوائنٹس رکھنے جارہاں انشاءاللہ سکس پورفول پوائنٹس یہ چھے ایاز میں آپ خاص طور سے ان دنوں میں کورنٹائن کے دنہ ہیں لوگ ڈاؤن کے جو ڈیز ہیں اس میں آپ کونسنٹریٹ کریں اور اس پہ ورک آؤٹ کریں سیکوینس آپ ڈیسائیڈ کر لیجیس کی سب سے پہلا پوائنٹ جو میں رکھنا چاہا رہا ہوں وہ ہے کہ فیزیکل ہیلتھ دیکھ گھر میں بیٹھے ہوئے جم بند ہے کوئی باہر آنا جانا نہیں کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں سہید متاثر ہوگی جتنا آپ فیزیکلی فٹ رہیں گے منٹلی بھی جو نا آپ فٹ رہیں گے فیزیالوجی ایفیکٹ سائکالوجی اینڈ وائسہ ورسہ تو اس پہ جو نا ہم کو کام کرنا ہوگا تو فیزیکل ہیلتھ پہ جو نا آپ کام کرنا حجیس میں آتا ہے مفہومن کے خوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے تو انرجی آپ کے پاس رہے گی تو بہت اچھا ہے بہت سے ایکٹیوٹی سائزز آپ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے آپ دیکھیں گے ایروبک ایکٹیوٹیز ہیں کس طریقے سے آپ بغیر ایکٹیوٹمنٹ کے سٹریچنگ ایکسرسائز ہے کون سے کون سے ایکٹیوٹیز جو ہے کر سکتے ہیں آپ کو پورا سب آوائی لیبل ہے میرا اپنا پرسنل سجیشن اور میں اس کو یعنی اپلائی کرتا ہوں کہ مارننگ میں ایک ٹائم اٹلیس ٹونٹی منٹس ہائی ایٹ ہائی انٹینس انٹرول ایکٹیوٹی ٹریننگ تو یہ آپ جو نا مارننگ میں ٹونٹی منٹس اور ایوننگ میں اراؤنڈ اسر کے ٹائم جو نا انہذا ٹونٹی منٹس یہ آپ مینٹین کریں گے you will be really really fresh دن تمام آپ اپنے آپ کو mentally and physically جو نا ایکٹیو محسوس کریں گے تو یہ فیزیکل ہیلتھ کو آپ بہت زیادہ خیال رکھیں تو اس میں ایک تو یہ کہ ایکسرسائز ہے جس کا خیال رکھنے دوسرا ہے کہ انٹیک جو آپ کھا رہے ہیں ایسا ہے کہ فیٹی فوڈ کھا رہے ہیں یا اور ایٹنگ کر رہے ہیں پھر کوئی ایکٹیویٹی نہیں یہ بھی بہت ڈینجرس ہے تو فیزیکل ہیلتھ کو بھی آپ مینٹین کریں اس کو پرائریٹی پر رکھیں اس کے بعد دوسرا جو آپ کو خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ آپ کا منٹل ہیلتھ اتنی نگیٹیویٹی پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا واتسائف آپ اپنے منٹل ہیلتھ کو جو ہے فوکسٹ اور جو انہیں کلین رکھیں تو اس کے لئے میں کہوں گا ایک تو یہ کی ڈسٹریکشن سے جو انہیں آپ دور رہیں اور فضول اور لہو کے چیزوں سے دور رکھیں تو آپ جو انہیں فوکسٹ رہیں گے مائنڈ جو انہیں آپ کا crystal clear رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے self development پہ آپ کام کریں منٹل development پہ کام کریں self help books پڑھیں online courses کریں کئی online courses جو انہیں آپ کو مل جائیں گے کئی online میں جو انہیں آپ کو books کی pdf's مل جائیں گے online courses udemy پہ ہیں course era پہ آپ کو free courses مل جائیں گے پھر جو انہیں mind valley پہ آپ کو ایک سے ایک جو انہیں بہترین course جو انہیں مل جائے گا تو یہ online courses کریں اپنے آپ کو develop کریں this is the one of the best times ever to develop yourself تو mental health یا self development پہ جو انہیں فوکس کریں third point religious knowledge اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوران میں اللہ کے وہی بندے سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں یعنی اللہ کا اگر علم ہے دین کا اگر علم ہے اللہ کی ذات و صفات اس کا جو انہیں آپ کو علم ہے تخوہ آپ کے اندر ہے تو آپ کے اندر جو انہیں ڈر بھی جو ہے یعنی آپ کے اندر وہ تخویت بھی زیادہ create ہوگی اگر اللہ کے اور اس کے دین کی knowledge آپ کو ہوگی تو یہ دینی knowledge حاصل کرنے کا بہت ہی زبردست ٹائم ہے آپ goal set کریں دینی knowledge حاصل کرنے کے خوران کی تلاوت ہے hips ہے پھر اس کے بعد سیرت translation تفسیر اس کے target سبسیٹ کریں daily کے target سبسیٹ کریں سیرت رسول صلی اللہ کی جناب پڑھنے کی اس کے جناب goal set کریں سیرت صحابہ پڑھیں پھر اسلامی بک سے کہیں وہ پڑھیں آپ احادیث کا مطالعہ کریں کئی چیزیں targets رکھ کے جناب کریں کہ daily جناب پانچ آیت آپ پڑھیں گے پانچ آیت آپ تلاوت کریں گے ایک حدیث پڑھیں گے تین آیت کی جناب تفسیر پڑھیں گے دس آیت کی جو ہے translation whatever it is جو آپ کے convenience سے ہو سکتا ہے وہ target جناب آپ کو set کرنا ہے religious knowledge حاصل کرنے کے لیے greatest ever time ہے شاید ایسا وقت پھر نہ ملے اور آج آپ کو کوئی excuse نہیں ہے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہر پاس قرآن کے لیے time نہیں ہے قرآن حفظ کرنے time نہیں ہے عربی سمجھنے کے لیے time نہیں ہے تجویت کے لیے time نہیں ہے ہر چیز کے لیے وقت آپ کو prioritize کرنا ہوگا fourth point عملِ صالح یعنی this is a great time کہ آپ جناب وہ سنتوں کو ادا کریں جو چھوٹ گئی تھی یعنی جیسا کہ mondے اور تھزرے کے روزے ہیں یہ آپ رہ سکتے ہیں تحجد کی نماز صبح کے کہیں جانا نہیں ہے آپ کو تحجد پڑھ سکتے ہیں awesome and a great time ہے اور اس کے ساتھ جو ہے family کے ساتھ وقت استعمال کرنے نہیں ماباب کی جناب بات سنیں ان کو دل خوش کریں ان کی بات سنیں ان کے فرما بردار بن جائیں یہ great اور amazing and awesome time آپ کے پاس ہے family time کے لیے عملِ صالح کے لیے don't waste this time one of the greatest ever opportunities اچھا fifth اس کے ساتھ جو ہم کو ملتا ہے دین کی دعوت کا کام تعمرون بالمعروف و تنہون المنکر بھی جو ہے ہم کو کرنا ہے علم حاصل کرنے کے بعد عملِ صالح بھی کرنا ہے خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے جو ہے دین سے خریب لانا ہے ہم آف لائن کر سکتے ہیں اگر آف لائن نہیں بھی کر سکتے ہیں تو جو ہے ہم training لے سکتے ہیں اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اپنے آپ کو mentally prepare کر سکتے ہیں کہ بھی جو اسلاموفوبیا negativity اور اسلام کے خلاف جو باطل خوتیں کام کر رہی ہیں ان کو جو نہ counter کرنے کے لیے ان کو جو نہ fight کرنے کے لیے اور اس دین کے کام کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو equip کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں فائنل لاسٹ پوائنٹ وہ ہے it is not unimportant لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ that is your education ایسا نہیں کہ کالی جو سکولز بند ہیں تو آپ پڑھے پر فوکس نہ کریں اس ان آسوم ٹائم کے جو آپ پڑھائی کرتے رہیں اپنا آپ کو تیار کرتے رہیں تاکہ جب بات میں سکولز کالی جس کھل جائیں so you ریلیجیس نالیج پھر عمل صالح اور دعوت کے میدان کی تیاری اور دعوت کا کام اور لاسٹ ایڈوکیشن اس سکس ایریاز میں آپ زبردست کام کریے انشاءاللہ بزنیللہ اپنی یود کا میکزیمم فائدہ اٹھائیے ہو سکتا ہے وقت پھر ہم کو نہ ملے گیس وقت ویسے بھی واپس نہیں آتا یہ دن گزر گیا بعد پھر آپ کو واپس اپورچنیٹی نہیں ملے گی ایوری ڈی ایس این اپورچنیٹی یوز ایٹ ایور اٹموسٹ اور اپنی دنیا اور آخرت بنائے اللہ تعالیٰ سکھو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر